ریڈیو نشریات آڈیو آواز کی نشریات ہوتی ہے جو لہروں کی ذریعے ریڈیو تک پہنچتی ہے ٹرانس میٹر، کمپیوٹر، مائک، کنسول اس کے اہم جز ہے ریڈیو نشریات مختلف فرکونسی سے نشر کی جاتی ہے ایک چھوٹے سے کمرے میں بنے اسٹوڈیو میں کمپیر، آناؤنسر یا آر جے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے کمرے میں چھوٹے سے بنے اسٹوڈیو میں پرکی آلات آر جے یا دیواریں ہوتی ہیں دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے مگر اسٹوڈیو کی دیواروں کے باہر ہزاروں سامعین اس آواز کو سن رہے ہوتے ہیں اسٹیشن مینجر مختلف فارمیٹ کے پروگرام ہم آر جے اس کو سوپتے ہیں اور آر جے اس کی براڈکاسٹنگ کرتے ہیں جو سننے والوں کے زوگ اور شوک کے مطابق ہوتے ہیں ہر فارمیٹ کے پروگرام کے سننے والوں کے مزاج الگ ہوتے ہیں یہی سبب ہے کہ پروگرام ترطیب دیتے وقت سننے والوں کے زوگ اور شوک کا خیال رکھا جاتا ہے یہ نشریات کس طرح آپ کے ریڈیو سیٹ تک پہنچتی ہے آج آپ کو یہ سب تفصیل سے بتائیں گے ویلکم ورنو فائف سانگر اسٹوڈیو یہاں سے ہمارا جو ہے آنیر ٹوٹل جو آنیر ہمارا جو سٹریمینگ ہے ٹوٹل جو ہمارے ایف ایم ریڈوی کی جو لائی سیکشن سے وہ یہاں پہ سٹارٹ ہوتی ہے ٹوٹل ہمارے پاس رکارڈی سسٹم نہیں ہے ٹوٹل ہمارے پاس لائیو ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے آر جس بھی یہاں پہ شو کر رہے ہیں اور بلکل یہ کنسول ہے اس کو کنسول کا جاتا ہے جس میں ہم مائک انسٹال ہے اور کمپیٹر کی جو وائرس ہیں وہ اس میں انسٹال ہے اور ریکارڈنگ کی اور سٹریمینگ کی جو وائرس ہیں وہ بھی اس میں انسٹال ہے یہ ہمارا مین کمپیوٹر ہے جس سے ہم کوئی بھی چیز آنیر کرتے ہیں کوئی بھی چیز پلے کرتے ہیں سوری وہ آنیر ہو جاتی ہے اس میں مین کمپیٹرز کو ہم کہہ جاتے ہیں ہمارا وہ جو کمپیوٹر ہے اس میں ہم ریکارڈنگ ہے اور پلیس میں ہماری سٹریمیگ ہے جو اور حال پورے دنیا پہ کہیں پہ بھی آپ ہمیں 105.2 سانگڑ ایف ایف ایم جو ہے وہ ٹون کر سکتے ہیں ہمارے ویب سائٹ کی طرف اور ہمارے مختلف ہمارے پیجز ہیں وہاں پہ بھی جو ہے آپ سن سکتے ہیں سامنے ہمارا ٹرانسمیٹر روم ہے جہاں سے ٹرانسمیٹر انسٹال ہیں اور وہاں سے جو ہم آپ یہ مائک کتار ہے یہ مائک جو ہے کنیکٹ ہوتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ میکس جو ہے نا وہ انسٹرال کر سکتے ہیں یہ ہماری جو وائر ہے یہ ہماری ریکارڈنگ اور پلس سٹریمنگ پر جو بھی ہے سسٹم ہوتا ہے اس کو کنیکٹ کرنے کے لئے دے اور یہ جو گرین وائر ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ مین کمپیٹر سے کنیکٹ ہے اور یہ دو وائر ہے یہ ہمارے جو ہے ٹرانسپیٹر میں مونو اور اسٹوریو دونوں جانے ہیں لیفت اینڈ رائٹ ہمارے ٹرانسپیشن کیسے آن کرتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں فرسٹ آف ہم پہلے ایسی آن کریں گے ایسی آن کر جیسے ہی ہوگی تو ہم اپنا جو یوپس ہے اس کو ہم آن کریں گے ہمارا میل پریکر ہے اس کی طرح جائیں گے جو الیکٹ سٹی سے کنیکٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہم میل پریکر آن کرنے گا جیسے ہم آن کریں گے ہم آپ پر پاور آ جائے گا ہم ہم یوپس کو آن کریں گے ہم یہ بیپ کا آپشن بدن بیپ دبائے گا جیسے ہی بیپ آئے ہی یہ چار بھی جگہ جائے گا اور ہمیں سپلائی دینا سٹارڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی ہم اب اسٹوڈیو کے طرف جو ہماری سپلائی کے کمپیٹر ساتھ ہم اس کو آن کرتے ہیں یہ ہم نے آن کر دیا جیسے ہم آن کریں یہ باتی کل جائے گی اور اسٹوڈیو کے طرف جو ہمارے کمپیٹر سے ہیں جا ہم سپلائی پاور آن کریں گے جو ہمارا ہماری طریقہ ہم اس کو آن کریں گے پٹھے بریکر شاہ رہے کو آن کریں جیسے آن کریں ہم یہاں پر آن کریں گے تو یہ باتی ہمیں جلاتی ہوئی نظر جب بند ہو جائے گی ہم اس کو کیلقہ ہوا لیکن اس کو جب کیلقہ ہوتیں اس کو آن کریں گے یہاں پہ ہمیں پاور آؤٹ 35 ویسے اس کے 35 ہوتا ہم 25 اس کو سیٹ کیا ہوا ہے پھر یہاں پہ ہم پی ایک تیمپریٹر پہ یعنی جہاں رون ٹیمپریٹر ہم اس کو سیٹ کریں گے یہ ہمارا ترسکیٹر 30 سٹارٹ ہو جائے اب ہم جو ہمارا مین ایمپریفائر ہے ہم اس کون کریں گے جو ہمارا تاور سے کریں گے پیچھے اس کا بریکٹر ہے ہم اس کون کریں گے جیسے ہی آن کریں گے وہ زیرو زیرو پاور آؤٹ ہمیں بتائیں گے یہ زیرو زیرو پاور آؤٹ ہے ہم اپنی سپلائی جیسے ہی آن کریں گے تو یہ پاور آؤٹ بڑھ کے ہمارا پاور آؤٹ جو ہے وہ 55 تک جہاں تک آپ لے سکتے ہیں ہم نے 55 تک سٹ کیا ہوا ہے تو ہم 55 تک جائیں گے اس کو جیسے ہی آن کریں گے یہ پیل کے ساتھ آن ہو جائے گا ہم ابھی اسٹوڈیو سے کریں گے وہاں پہ کمپیٹر آن کریں گے ہمارا ٹرانسپیٹر ہوں گے ہمارا ٹرانسپیٹر ہے یہاں سے ہم اسٹوڈیو سے یہ مرن رگا ہوا ہے اس پہ ہم اس کو واجس کر سکتے ہیں کہ سامنے جو ہماری جو اوپر ہا ٹرانسپیٹر ہے اس میں بلکل بطیاں جو ہے بلکل اسٹیبل کھڑی ہوئی ہیں جیسے ہی ہم یہاں سے کوئی چیز پلے کریں گے مین کمپیٹر سے سامنے آپ کو نظر آئے گی فیلال آپ دیکھیں ہماری ٹوٹل سلائز سٹیبل ہے یہ مانکرن مین کمپیٹر ہے ہمارا اس کو ہم گاؤں مکی ہے اس کے بعد ہم کنسول کون کریں گے یہ ہمارا کنسول آن ہو چکا ہے اس کے بعد ہم ہم ہمارا جو ریکارڈنگ والا پی سی ہے جس میں ریکارڈ ہوتا ہے جو بھی اور جو بھی ہم چیز آن کریں گے رن کریں گے وہ آن یا ہو جائے گی ابھی ہم اپنا کمپیٹر یا ہمیں ٹرانسویشن جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پہلے ہم اپنی آئی ڈ رکھیں گے جو ہماری آئی ڈ ہے اور یہ ہم یہاں سے آن یا کے لیے اور آپ کے دل کی آواز ہوت ایف ایم ورنو فائن پیس کمپیٹر آن کرنے کے بااد ابھی ہم جو اپنا ریکارڈنگ والا جو بی سی ہے وہ ہمیں آن کرتے کے لیکن اس میں جو جو سافر ہے سم ڈ آڈ کار ہم اس کو آن کریں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو بھی یہ ٹرانسویشن ہے وہ بھی ریکارڈ ہوتی ہے اور ساتھ میں جو ہے مہارم نیٹ کی بیجے پہ سٹریمیں کی تھی ہوتا ہے تو ہم اس کو آن کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مونو سٹوی یہاں پہ بھی جو بھی یہاں پہ آنیا ہو رہا ہے چیز وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلے کے اپشنس لیفٹ رائٹ آ رہے ہیں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور سٹریمیں پہ ہماری نیٹ پہ بھی جا رہی ہے ایف ایم پراڈکاسٹنگ کیریر لہر کی فریقونسی آواز کو انکوٹ کرنے کے لیے مارڈول کی جاتی ہے فریقونسی سے نکلنے والی لہریں ٹاور کی مدد سے لہروں کی صورت ریڈیو سیٹ پر آنا شروع ہو جاتی ہیں ایف ایم ریڈیو کا آغاز انیس سو تین تیس میں ہو چکا تھا انیس سو اسی کی دہائی کے آخر میں پینتیس کلو وات کا ایف ایم ریڈیو ٹرانس میٹر بنایا گیا تھا یہ ہمارا ٹرانس میٹر روم ہے جس میں ہمارا سسٹم کنٹرول ہوتا ہے اور آپ تک جو ٹاور کی پھروں جو ہماری جو ایف ایم ریڈیو ہے اس کی جو ٹرانس میٹر میں وہ سنتے ہیں آئیے ہمارا کو بتاتے ہیں وہ کیا پسی جنگی ہے یہ جو ہمارا ہے اس کو کہتے ہیں تھرٹی 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 تھوری یہ ہمارا تھرٹی ٹرانس میٹر ہے جس میں ہم فریقونسی سیٹ کرتے ہیں اور یہ جو ہمارا اس کو پی اے وان تھاوزن ایمپلی فائر ہے اور یہ اس کو سپورٹنگ میں جو ہے سپلائی دیئی ہے جو وان کے ایمی کے سپورٹ کرتی ہے یہ ہمارا یو پی ایس ہے اور اس میں بیٹریز لگیئی ہے جو ہمارا بیک اپ پروائیڈ کرتا ہے فارک صاحب سائٹ چلی جائے یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو اس کو کرنے کے لیے جو پی جو ہوتی ہے یہ ہمارا جو ہے وہ سٹیپ لائزر ہے ایٹ کے ایمی کا جو پورے سسٹم کو جو ہے اگر لائٹ کئی دن ہو تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ اس کو لائٹ کھول دینے کے لیے جو کی جاتا ہے یہ ہمارا ہم وہاں سے اسٹوڈیو سے ہم باش کرتے ہیں کتنے باہر سے وارڈا ہے جو ہے کتنے وارڈز آ رہے ہیں زیادہ بڑھتے ہیں کیا تو اس کو ہم کنٹر کرنے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے یہ میٹر لگایا ہے یہ ہمارا بیک اپ کنسول ہے ہمارا کنسول ہے وہ اگر خراب ہو جاتا یا کو اس میں فارڈ آ جا تو ہم اس کو use کر سکتے ہیں یہ ہمارا انوارڈ ہے وہاں سے ہمارا انوارڈ یوپیس کی طرح آتا ہے اور یہ ہمارا آوٹ پوٹ ہے یوپیس اس کو آوٹ پوٹ دیتا ہے جو بیٹی سے ہمیں جو ملتا ہے یہ ہمارا اسٹوڈیو کی طرف سے جو وائر جائر ہیں اکثر آپ دیکھتے ہیں ٹاور نظر آتا ہے کسی بھی آپ سٹی میں چلیتے ہیں جو بھی آپ موبائل ٹاور سے اس کو بھی ایک ٹاور جو سپورٹ ٹاور سے جو ہے آپ کے موبائل ٹاور سے سنائے دیتے ہیں جو بھی آپ کچھ بھی سنائے دیتے ہیں اسے ہم ٹاور رکھتے ہیں تاکہ ٹاور ہیٹ نہ کریں چاہے گرمی سردی ہو ٹاور رکھتے ہیں جو ہمارا ایسی ہے اس کو ہم نے بیک اپ پر لکھا میں نے ہمارا ٹرپ ہو جائے ایک اسی سوچوشن کی وجہ سے نہیں چل پائے تو اسے ہم ٹاور کرتے ہیں یہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ٹاوری ٹھائٹی اس میں ہم فریقونسی سیٹ کرتے ہیں اور ہمیں یہ اوپر آپ لائٹ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہمیں بتا رہا ہے کہ اسٹوڈیو سے چیز چل رہی ہے وہ آیا لیفٹ لائٹ صحیح ہے اور یہ جو ہمارا ہائی بینڈ کا ہے یہ ہمیں جو گرین لائٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو لائٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ہمارا اور ہال پورے سسٹم کا جو ہے نا والیم چیک کر رہا ہے کہ آپ کی والیم جو ہے نا وہ صحیح جا رہا ہے یا کم جا رہا ہے اس کے بعد ہمارا نیچے جو ہے اس کو کہتے ہیں پی اے ون تھاؤزنڈ ایمپلی فائر کا حد ہے یہ اس کا کام اس میں کارٹس لئی ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں جو پی اے تھرٹی جو ہمارا ٹرانسپیٹر اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان پورے دونوں کو جو ہے نا کنیکٹ ہے ہماری لانسٹ والی جو ہے سپلائی جو اس کو ہم پاور سپلائی کہتے ہیں یہ پی اے س ون تھاؤزن جسو ون کے بھی ڈیپنڈ کرتا ہے نیچے جو ہے ہمارا یو پی اے س ہے جو پورے سسٹم کو جو ہے نا ہینڈل کرتا ہے فائرزن کو نائٹ چلیجے تو اس بیک اپ کے لئے تو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو اس لئے رکھا ہوا ہے پروفیشنل کریٹ وائلیس مایکروفون عام طور پر یو ایچ ایف کے ہوتے ہیں تاکہ وہ بغیر کسی خلل کے نشریات دیتے رہیں پوری دنیا میں ایف ایم براڈکاسٹنگ پینڈ ریڈیو سپیک ٹرم کے وی ایچ ایف کے حصے میں آتا ہے عام طور پر ستاسی اشاریہ پانچ سے ایک سو آٹھ میگا بیٹس استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے تجارتی ایف ایم نشریات اسٹیشن ریاست ہائے متحدہ میں تھی ایف ایم ریڈیو علاقے میں کلاسیکل موسیقی کو نشر کرنے کے لیے اور تعلیم کے لیے استعمال کیا جاتا تھا عالی میار کے ہیڈ فون استعمال کیا جاتے ہیں جو آئی ایس ایم تین سو پندرہ میگا بیٹس آر سو ترے سٹھ میگا بیٹس نو سو پندرہ یا دو اشاریہ چار گیگا بیٹس کے ہوتے ہیں آر جیز اپنی آواز بڑی نفاست سے اپنے لسنرز تک پہنچاتے ہیں موسیقی 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 آپ نے اسے ایرے کو اپوزٹ اسے پ одним میں اس نے زیروعہ شکرbin committing لست ہے تو یہ ہمارے کو worthless سب گیا لجازے ۔ تو کسی ہم اسے پاس پر بڑی لگوں کو فوق کریں گے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر بلکل یہ اس کی بطیاں تھی سب کچھ ہی وہ آف ہو چکی ہے اس کے بعد ہم آئیں گے یہاں پر ہم نے کیری جو ہے نا وہ آم کیا تھا بعد میں تم پہلے کیری کو آف کریں گے یہاں سے یہاں پر کیری آف ہو گیا اس کا جو ہمارا جو پاور اس کا امپلیفائر کا سوری تارسمنٹ 30 کا اس کو بھی آم آف کریں گے تو یہ بند ہو جائیں گے بطیاں سارے جیسے بند ہوگی یہاں سے ہم پیچھز آگے اس کا بھی بریکر گرانے گے خود کام اس کے بعد ہم اپنا UPS سسٹم ہے اس کو ہم آف کریں گے تو UPS سسٹم آف کرنے گی ہے ہمارا ریڈ بٹن ہے اس کو ہم جیسے ہم کرک کریں گے تو یہ بیپ کا آپشن دے گا یہ آف ہو گیا ہمارا UPS اور نیچے آکے ہم جو میرا مل بریکر ہے اس کو ہم نیچے گرا دیں گے اس کے بعد ہم اپنی جو ایسی ہے تو اس کو ہم آف کر دیں گے یہ دیکھیں آف ہو چکی ہے اور یہاں سے بیٹر بیچے کریں تو یہ ثبت کریں جی آپ بلکل آف ہو چکی ہے ہمارے ٹرسپیٹر بھی آف ہو چکی ہے آپ جن کر سکتے ہیں تو آپ بلکل آواز بلکل شوہر آپ کو محسوس ہوگا اگر تب ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ٹرسپیٹر جب آن ہوتا ہے تو اس میں کچھ چیز اگر اسٹوپیٹر سے لی چڑتے ہیں تو بلکل خاموشی ہوگی جب آف ہو جاتا تو بلکل ہے بلکل شوہر کا آپ کو شوہر ہے آپ کو سنائے دیں گے آپ کی